ڈسٹرک پولیس آفیسر چارسدہ سخیل خالی کی سربراہی میں عالیہ ستی میٹنگ منقض ہوئی میٹنگ میں اس پی نویسٹیگیشن سجاد خان ڈی اس پی احسان شاہ خان ڈی اس پی ہیڈکوارٹر شنشاہ گوخر خان ڈی اس پی تنگی خیدر خان ڈی اس پی شب قدر انام جان ڈی اس پی سرڈیری سنوبر خان ڈی اس پی نیٹ روشن زیب خان ڈی اس پی ٹرپیک و سیکیورٹی آیاز محمود خان ڈی اس پی لائم چارسدہ بہار علی خان تمام تانجات کے ایسیچوز اور سیائیوز نے شرکت کی میٹنگ میں ڈی پیو چارسدہ سخیل خالد نے گزشتہ ڈائی ماں میں پولیس کا روائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور قتل اقتام قتل اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں نامی گرامی منشیات پروشوں سماجی برائیوں میں ملوث اپراد کے ٹکانوں پر موثر چاپزنی کے ہدایات جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو چارسدہ سخیل خالد نے کرائم ریکوری اور قتل مقاتلے کے انٹریس کیسز نارکاٹیکس ایریڈکشن ٹیم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ظلہ بر میں امن اومان کی فضاء قائم رکھنے کیلئے چائنیز اور ممن ڈیم کی سیکیورٹی پر بھی بات چیت کی گئی ڈی پیو چارسدہ سخیل خالد کا کہنا تھا کہ پولیس پورس میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور غفلت کی صورت میں مخکمانہ کا روائی کی جائے گی جبکہ بہترین کارکردگی پر انعامات سے نوازہ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہوای فائرنگ ٹرپک قوانین کے خلاف ورزی اور رقم کے عویز سالسی کرنے والے اپراد کے خلاف بلا تفریق کا روائی کریں گے تاکہ معاشرہ ہر قسم کی جرائم سے پاک ہو پولیس پورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحفظ بھی یقینی بنائے اور دورانی ڈیوٹی ہلمٹ اور بولیٹ فروپ جیکٹ کا استعمال لازمی کریں پولیس کی اولین ذمہ داری ہے کہ جرائم سے پاک معاشرہ فراہم کریں شہریوں کی تحفظ کیلئے پولیس پورس کسی قسم کی قربانی سے دریق نہیں کرے گی اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ قانون کے مطابق سزا دی جائے گی انہوں نے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کی نقل حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو جرائم پیشہ لوگوں سے دور رکھیں ورنہ یہی بچے کل آپ کا سہارا بننے کی بجائے معاشرے کے ساتھ ساتھ والدین کیلئے بھی درد سر اور بدنامی کا سبب بنیں گے انہوں نے جرائم کے خاتمے اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کیلئے عوام کی تعاون کو لازمی قرار دیا ہے موسیقی